ہمارے تصور سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان ہے اس کے بعد فری ویل کا پاور ہے فریشتوں کے پاس نہیں ہے کہ فریشتوں کو جو کہا جاتا ہے اس کو مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر اسے لگتا ہے کہ اس میں جو فریشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا اور بعد میں اس کو کریک کیا ایک سوال یہ ہے اور دوسرا میرے سوال یہ تھا کہ جب یہ والا حصہ میں قرآن کا پہلے بھی پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بجائر اس طرح سے لگتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا انکار کیا ایک قسم کا تو اس کو لیکن اس کو محلت اور اس کو جو توبہ کی ہے وہ اس کو نہیں دی گئے جبکہ جس طرح کے فیرون تھا اس طرح کا گناہگار بھی تھا جس کو پاس پوری زندگی کی محلت تھی کہ اگر فیرون آخر وقت میں بھی توبہ کر لیتا تھا اس کو ماف ہو جاتا تو شیطان کو اس طرح کا آپشن کیوں نہیں دیا گیا دیکھیں جہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے تو اس میں بالکل صحیح آپ نے سمجھا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں وہ سوچتے سمجھتے ہیں علمی سوالات کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے لگتا ہے کہ کچھ ڈسکیشن بھی ہو جاتی ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن امتحان کے لیے ان کو نہیں رکھا گیا یعنی ان کا اختیار امتحان کی نویت کا نہیں ہے جیسے ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے اس طرح کا نہیں ہے لیکن ان کے پاس بھی سوچ سمجھ ہے پورا اختیار ہے پوری ازادی سے وہ سوال کرتے ہیں اتراز کرتے ہیں تو وہ خدا کے حضور میں ہیں اس لیے ان کو امتحان میں نہیں ڈالا گیا رہ گیا دوسرا ہے سوال آپ کا کہ فیرون کو تو محلت مل گئی ابلیس کو نہیں ملی دونوں میں بہت فرق ہے ابلیس کو اللہ تعالی دکھائی دے رہے تھے فیرون کو دکھائی نہیں دے رہے تھے اس وجہ سے محلت زیادہ ملنی چاہیے ابلیس اللہ تعالی کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے اور فیرون کے سامنے صرف موسیٰ کے اور موجزات ہے اس لیے دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک کو محلت ملنی چاہیے ایک کو نہیں ملنی چاہیے لیکن اللہ تعالی نے اسے قیامت تک محلت دی ہے صرف اپنے دربار سے نکالا ہے وہ توبہ کرنا چاہے تو آدھ بھی کر سکتا ایسا تو نہیں کہ وہ توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو موسیقا